ہم باتشت کر رہے ہیں کبھی سمکچھک کلا سمکچھک رازو بردن جی کے ساتھ جو کپیل جی کی بارہمی میں آئے ہوئے ہیں اور کپیل آر کتھاکار کے بہت قریبی رہے ہیں پرگتیل سیلے کتھ سمی کے ساتھ بھی ان کا جڑاب رہا ہے تو کپیل آر جی کو کس روپے آپ یاد کرتے ہیں کپیل آر جی بہت بڑے میں نے بہت اچھے سنگٹن کرتا تھے جب میں کلکتہ میں تیرانمے میں آیا تو کپیل آر جی سے ملکات ہوئی اور وہ یہاں پر پرگتیل سیلے کتھ سنگ کا مورشہ سامالے ہوئے تھے اور ایک بار انہوں نے پریس کلب میں پرگتیل سیلے کتھ سنگ کا آئوزن کنفرنس کیا تھے جس میں ان کی ایک چھا تھے کہ جنبادے لکھاک سنگ اور پرگتیل سیلے لکھاک سنگ ایک ساتھ ملکے کام کرے تو آج جب کافی دنوں کا بعد یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ پریاس اگر اس سے میں سپل ہوا ہوتا تو پرگتیل سیلے جنبادے کی جو ملک کی دھارہ پھنگال میں تھی وہ ہندی میں اور مجبوط سودریڈ ہوتی اور اس کا آسر بھی ہوتا وہ لگاتار پرگتیل سیل چیتنا کے لیے پرگتیل سیل رہے اور لوگوں سے نئے لوگوں کو جوڑتے رہے ان کی سب سے اچھی بات ہے کہ نئے لوگوں کو جوڑتے رہے انہوں کبھی بھی سنگٹھن کا استعمال اپنے بیکتیگت فائدے کے لیے نہیں کیا ہاں ہم لوگ کبھی بولتے تھے کہ آپ آکیل بھارتے جو سنگٹھن نے اسے سمبتتہ کر لیجئے اور اسے اچھا ہوگا کام کا سوروپ ملے گا دشا نردیش ملے گا تو وہ قدد نہیں ٹھیک ہے چلنے دیجئے اور انہوں نے لگاتار دو ہزار تین چار تک جو ہے سنگٹھن کو اپنے کندے پر اپنے کاریبار اپنے اوپر انہوں نے سمالا اور پھر اس کے بعد دو ہزار شے کے بعد سے جب میں پرکتیسی لہک سنگٹھن کا سچی وہ اپر گون سن کے ساتھ دو جا ساتھ میں ہوا تب اس کے بعد سے ان کا تھوڑا آنا جانا کم ہو گیا تھا پھر اس میں دوسرے لوگوں کو پرکتیسی لہک سنگٹھن میں موقع ملا اور آج جو بکھراو ہے وہ اگر ہم لوگ کو ساتھ ملتا ہے کپیل جی کا دو ہزار چھے کے بعد جو پھر گتیسیل چیترہ کی جوٹی بانگال میں جلائے رکھا ہم لوگ کوشش کرے گے کہ وہ ابھی آگے پھر گتیسیل رہے اور ان سے ہم لوگ پریڑک لے گے پریڑنا لے گے کہ کیسے سنگٹھن کو آگے پڑھایا جائے بینہ سوارتھ کے بینہ آپ دیکھتی کر ایجنڈا کے منہ انہیں اس افسر پر نمان کر جیتا دوگے جی ہیں کبیتری اور سمچھک تو کپیل جی کو کیسے یاد کرتے ہیں کریں گے کپیل جی کو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تھا پھرگتی شیر لیتر سنگٹ کے گوشتھی تھی جہاں میں اپنی میتر الپنا کے ساتھ گئی تھی ایم اے کی پرکشہ دی تھی اس سمیں اور نیا لکھ بکھ رہی تھی تھوڑا بہت اور اس گوشتھی میں میں نے دیکھا ایک ساریدے ایماندار ویکتی جو سب کو بڑے اتساہ کے ساتھ جوڑ دار ہے وہ مجھے نہیں جانتے تھے ویکتی کا تروپ سے میرے رچنا کرم سے بھی پریشت نہیں تھے لیکن تورنٹ انہوں نے بلایا اور میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے جو نیا نیا لکھ رہے تھے تو مجھے یاد ہے مادوی گوپتہ تھی الپنا تھی تو سب کو انہوں نے منچ دیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنی قویتہ پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس کے بعد ایک دوسرے آیوجن میں جانا تھا ہم چلے گئے اس کے بعد جب ملے ایسا نہیں لگا کہ وہ ملاقات پہلی تھی لگاتار سمپرگ بنا رہا کئی گوشتیوں کا سفل گوشتیوں کا انہوں نے آیوجن کیا سب سے سفل آیوجن کے روپ میں میں یاد کروں گی کتھاکار کی پہلی گوشتی پر انہوں نے آیوجن کیا اس میں میں نے مننو بھنداری پر اپنا آلے پڑھا تھا اور ان کے دماغ میں یوجنائیں چلتی رہتی تھی جیسے انہوں نے فون کے اور کھا کہ اپنے دھنکہ آبینو آیوجن ہوگا کہ ہم کتھاکار کی پہلی گوشتی پر کریں گے پہلی کہانی پر ہم آیوجن کریں گے کہاں سچ میں یہ تو بڑی آیوجن ہوگا پھر مجھے یاد ہے بھیشم سہنی کی مردو کے اوپران انہوں نے بھیشم سہنی پر ایک بھاوے آیوجن کیا تھا بھاوے اس تندر میں نہیں جس تندر میں آج کل ہم لوگ سہت کو ادسو میں پریورتیت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بھاوے اس عرص میں تھا کہ بڑی اچھی چرچہ ہوئی بیوید پہلووں پر چرچہ ہوتی تھی اور لوگوں کو جوڑتے تھے اتنی امانداری اور نشلتہ کے ساتھ جوڑتے تھے کہ اگر ان کا فون آئے اور آپ انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں جائیں گے اور جب بھی فون کرتے تھے انکہ آواز میں ایک بچوں جیسے نشلتہ ہوتی تھی اور تپاک سے اور گیتہ جی کیا کر رہی ہے اچھا یہ لکھ رہی ہے ٹھیک میں نے آپ کا یہ پڑھا میں ابھی اس پہ کام کر رہا ہوں تو یہ نشلتہ امانداری سری رہتہ آج کے سمیے میں درلب ہوگی ہے ہم نے ایک درلب ویکتیتوں کے دھنی ویکتی کو کھو دیا ہے لیکن ان کی کہانیاں ہیں ہمارے بیچ میں ان کے سنسمرن ہیں ان کی سمرتی کو نوان پڑھا پڑھتے ہیں کہانی کار سریش شاو جی بہت قریبی تھے کپیل آرکھ جی کے تو اور انہوں نے تو اپنا ایک رستہ بنا لیا تھا چاچا اور بھتیجہ کا اور چاچا جی کا اکھر سنپوری کرتے تھے تو کپیل جی کو آج آخری دن مطبہ رہا ہوں ہم یادوں میں تو رہیں لے گی لیکن کس رکھ میں ان کو یاد کریں گے میرا ان کا رشتہ جیسے نیربہ جی نے بتایا کہ ہم لوگ پاریوارک رشتے میں بند گئے تھے اور پہلا پڑھچے تو الگ نیران جی کے مارفت ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کپیل جی کون ہے پر یہ ایٹی نائن کی بات اور تب بھیرے دھیرے اتنی پرگارتہ بڑھی کی ہم لوگ جیسے پاریوار کے سدسے ہو گئے میں ان کے گھر کتنی بار گیا ہوں نہ جانے اور ہم لوگ ایک ٹور پر بھی گئے تھے ہم لوگ پٹنا گئے تھے سہتک سہتک سمیلن میں اور ایک دم دین رات جو بھی ہم رہے کہ دین تو ایک دم چچا بھتیجہ کی طرح ہی رہے تو مجھے بہت دکھ ہے کہ میں چھبیس تاریخوں یہاں نہیں تھا پر آج تو آنے ہی تھا تو میں یہ یاد اپنے پریوار کے ایک سدسے کو میں نے کھویا ہے یہ میں تو سدہ کے لیے جیسے اپنے ماتا پتا کو کھویا ہوں میں ویسا ہی میں نے چاچا جی کو کھویا ہے جب بھی رہے کچھ نہ کچھ بتاتے رہے کچھ نہ سکھاتے رہے اور جب بھی فون ہم لوگ کرتے تو مجھے تو پوچھتے ہی تم کیسے ہو میرے بیٹے اور میرے پتنی کے بارے میں جب ہوں پوچھتے ہیں گاؤں کی لوگوں کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں تو یہ سمبند ہمارا پریوار کا سمبند رہا ہے میں نہیں بھولوں گا آئے تو اتنا ہی دھنے بات دھنے بات بینے کمار سنگھ کپیل آر جی کے چھوٹے سالے آپ اپنے جیجا جی کے بارے میں اتھاکار کپیل آر جی کے بارے میں کیا کہیں گے اور انہیں کیسے یاد کریں گے اب کیا کیونکہ میں تو آپ کے گھر شہاس گرام بھی ان سے ملے گیا تھا انہوں نے انٹرویو بھی آپ کے گھر پر لیا خال لیے تھے بلکل تو آپ انہیں کیسے یاد کریں گے یاد تو دل میں تو خیئی ہے اور ہمیشہ ان کا تو اب آپ سمجھ میں آئے گئے پیسٹ بھی ہوتا ہے کیا اور پھل ہوا ٹھیک ہے تو اپیل جی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کس روح میں یاد کریں گے کیونکہ آج کے بعد تو ہم لوگ ان کو بس یادوں میں یاد رکھ پائیں گے یادوں میں ہی یاد برہنی کے دن آپ کی سروح میں جو ہے ان کو کیسے یاد کریں گے ان کو کیونکہ آپ تو سنگٹھن سے بھی ان کے ساتھ جڑے تھے میں دلی کے جوہرلہ نہروبی سوویج جالے سے نکل کر میں نوکری کے لیے جب کلکتہ آیا تھا تو میرے گردیو نامور جی بولے کہ وہاں الگ نرائن جی ہیں ان سے ملنا جب میں الگ نرائن جی سے ملا تو انہوں نے بغل میں بیٹھے ہوئے بولے کہ ایک کپیل جی ہیں اور ایک پرگتی سیر لیخ سنگ کا کام دیکھتے ہے اور اس کے مہا سچیو ہیں وہ اور اسی وقت کپیل جی سے میری پھینٹ ہوئی تھی پھر بات آئی گئی ختم ہو گئی اس کے بعد جن سنسار میں گیتی جی کہ راجی سکشنا آئے ہوئے تھے بمپنثی پارٹیوں کا ایک میٹنگ تھا اس میں آئے ہوئے تھے اسی جگہ راجی سکشنا جی سے بھینٹ ہوئی اور کپیل جی بھی ملے اور کپیل جب کلکتہ میں جنوادی لے خک سنگ کا برچاس تھا اور سارے لے خک کبھی تمام سبی دھاؤں اور سنگ اٹھن کی چکہ چاہوٹ کے بھی جنوادی لے خک سنگ کی اور آکری سنگ ہوئے تھے تو کپیل جی نے پگتی سی لے خک سنگ کی باگ دوڑ سنبھالے رکھے اور انہوں نے لگتار سال میں وہ تین چار بار ہی پرگرام کرتے تھے لیکن جب بھی پرگرام کرتے تھے تو کلکتہ کا ایک بیدو سماج تھا وے سارے لوگ آتے تھے اور انہ کی اپنی کچھ پر کلپ نائیں تھیں کبھی کسی کسی کی پہلی کہانی کرتا نہیں تھے اور یہاں تک پگت سی لیکھ سن ہمیشہ جو بھارتی کومنیس پارٹی ہے اس کے موکھ یا لگ بھگ جور رہت تھا اور کپیل جی ایسے تھے کہ پارٹی موکھ یا نہیں جاتے اگر وہاں کوئی کام ریٹ ٹھیک تھا ہو یعنی کہ وہ گھولتا ملتا اس وقت بھی کپیل جی وہاں گئے تھے اور نئے جوا تھے اور باندہ سمیلن جو ایک پرگتی سیل اور جنوادی لکھ سنگ کے بیچ ایک نئے سمی کرن اور بدلتے ریشتوں کی ایک بھومکہ تھی جس نے باند میں آنے وانے بہت سارے لکھ پریبرتن بھی کی تو سیدیس جی کہیں نہیں تھے لیکن کپیل جی اپنے کچھ ساتھیوں کو لے دھردیو مصر پاشان ہوگے تھے سب ان کے ساتھ مل کے وہ ڈٹے رہے اور لگتار کام کرتے رہے اور بعد میں آپ کے جو دو ہزار سات آٹ کے آس پاس کا جو دور ہے اس میں کملا جی کو لگا کی کلکتہ میں پرگتشی لے سنگ ایک سانگر پھنی گروپ سے ہو تو انہوں نے ایک پحل کی اور سب وں نے مل کر ایک سنگ تھن منایا جس میں گیتے سرما جی ادھیاکش بنے تھے امیتاب چکرورتی کی اپنی بھومی کا تھی اور اس کے بعد راج بھدھن اور بھنج مہن سن کو سن جی روپ میں کار بھار دیا گیا کپیل جی نہیں تھے لیکن وہ کار کاری ادھی اکش رکھے گئے ان کی ان اپستی میں نیر نیر ہوا کہ اگر کپیل جی جنہوں نے سنگ کپیل جی نہیں رہتے تو پرگتی سی لے خک سنگ سنگ بھی ہندی کا کم سے کم بچا نہیں رہ تھا بانگلہ کے جو کام ری تھے وہ کرتے تھے میٹنگ لیکن پرگتی سی لے خک سنگ جو جلوا ہندی والوں کے بیچ میں تھا وہ بانگلہ میں کبھی نہیں ہوا لہی ہوتے ہیں اور کپیل جی آجی من اس میں رہے بیچ میں سنگ ٹھن میں بیت کرم بھی ہوئے پھر بھی کپیل جی کو سنرکشک مندل میں رکھا گیا آپ اپنے پیتا جی کو کپیل آر کو کس روح میں یاد کریں گے کیسے پیتا تھے وہ دو سبت بی پل آر جی کپیل آر جی کے سبت پتر یہ پتر ہیں اب خاص کر کہ جب گزر گئے ہیں تو بچپن کی یاد یں آتی ہیں بچپن کی باتیں یاد ہیں میرے پاپا تھے لٹریچر کے بارے میں مجھے نولیج نہیں تھا میں لکھنے پڑھنے کا شوق ان بیسے نہیں تھا پاپا کی طرح لیکن وہ بچپن کی یاد آتی بہت اچھے پادر تھے بہت اچھی سیکھتی تو یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لائف میں انسان کے کوئی ایک ایسی سیکھے جو آپ کو صدا یاد رہے اپنے پرنسپل فالو کرنا آپ اگر آنیسٹ ہو آپ اپنے پرنسپل جو لائف میں مان کے کیا ہے آپ کا پیشن کیا ہے آپ کچھ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہر ان کی ہوبیز الگ ہوتے ان کا پروفیشن الگ ہوتا لیکن لائف میں سب سے ضروری ہوتا ہے اچھا انسان بننا تو وہ چیز میں پاپا سے سیکھا اور وہ ہی مجھے لائف میں ڈائریکشن دیتا میرے پروفیشنل کریئر میں اور ریلیشن شپ میں اور سماج میں دوستوں کے بیچ تو یہ دن نواد اور ایک باہر کے سجن آئے ہوئے تھے سنجا چوہان جی تو ہم لوگ دیس پریے پارک میں چکر بھی لگایا تین چکر اس کے بعد کہا انہوں نے کہ طبیعت میری بہت خراب بہت کتہ تو چھوڑ جاتا گیا دفنیا انہوں نے دفنیا لے جاتا انہوں نے اس کا میری گرانڈ جو ہے پرس سم نے کہاں ہے اس کے کہانی بھی ان کی ایک ہے آپ تو ان کی پارٹی کا تھی نا آپ تو ان کی پارٹی کا تھی نا پہلا پرچے تو کہانی پڑھ کر پہائد ہوگئے آپ آپ نے پتر کو لکھا تھا پھر اس کے بعد ملنا جلنا ہوا نہیں ملنا جلنا کچھ نہیں پتر ان کی رجناؤں کی نہیں لکھا تھا لیکن ہمارے رشتے داروں نے بتا دیا کہ یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی ہے ہماری شادی گیا ہماری رومانتی کی اور رومانتی کرنا ہے تو کون کہانی تھی پہلی کہانی جس پر بہت ہوئی تھی آپ کوئی جد آستا تھا اچھا 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 سچ میں اچھا کہانی اسی سے کلک ہو اسی سے کلک ہو سارے کا سارے کامل لیکھنے کی جو شائلی تھی انتی نا شائلی بہت اچھے تیار تو ہے تو ان کے پاس تھا ہی تو سٹائل لیکھنے کا تھا اس وقت ہی کتھا کارت بند پچھن ڈال لیکھنے پڑھنے کا شوق میرا بیرا آئے سٹائل لیکھنے تھی کبھی تا کبھی سٹیج پر بھی کئی دفع کبھی تا آئے بڑھ چکی ابھی کیا ابھی ابھی کیا لکھتی کیا ہیں ابھی لکھنے کا سوک ہے تھوڑا بہت لکھتی کچھ خاص نیا کبھی لکھتی آتنا کے سانتی کے واسق پہلے لکھا تھا وہ سب چھپی تھی بہت سن میں تو ان کی آتنا کے لیے خوش ہوں گے اگر آپ سکریہ ہو جائیں تو خوش ہوں گے ان کی آتنا خوش ہوگی چلیئے میرا کام کر رہی ہی 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 نہیں دیکھیں یہ دکھ کو دور کرنے کے لیے یہ کام آپ کر سکتی ہیں کیونکہ اب تو جیون میں بیٹا کا شادی بیعہ کرنا ہے اس کے بعد دونوں کے ریشتے بہت ڈیمو کریٹک تھے اگر لکتان تریق کیا آپ دونوں کے جو منہ سمبند تھے بہت لوگ تانترک سمبند تھے دونوں کو اتنی آجادی میں نے ایک دوسرے کو اتنی آجادی کی میں نے کیا کہا جائے ہے نا ہاں ہوتا ہے جی میں تو بومبی تک جا کے کام تک آجائے جی یہ کلکتے کا ہندی سا ادھکار کا پہلی گھٹنا ہے کہ کوئی ان کی سمبند سے بتائیں کہ کپیل جی سیراج خان بات کتھا کپیل جی کو بارے میں بات سو جاتی ہے کہ کپیل جی ایسے بیقی تھے ایسے کتھا کتھا جن بری جن کا سمبند جو ہے ایسے محلہ سے ہوا جو کہانی پڑھ کر پروائی تو کر وائی اور انسے زیمانی ساتھ رہی اور بہت انہوں نے آجادی دی اپنے پتی کپیل جی کو اس نے پھننے کے لیے بہت آجادی دی انہوں نے سو چند دونوں میں بہت ہی اپنے مدھر سمپند رہی پرائی لیکھا کو پتنیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جو کپیل جی ساتھ ساتھ جاتے تھے دون پتی پتنی اب ایک سال پہلے گوشتی میں آپ دیکھے ساتھ جاتے جاتے تھے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور بھائی بھائی ساتھ رہتے تھے تو ایسا نہیں کہ جیسے میں ہوں میں گھر کا اپنا اکیلا لیکھا کھوں میرے اس لیکھے کے جیون میں میرا پتی پتی بیٹا ساتھ نہیں ہے بھلے کہ ان کو دوک بھی لگتا پرسان ہوتے کہ چل جا رہے ساتھ مر گیا کیا مٹی میں جا رہے مٹی میں جا رہا ہوں سمس ساتھ جا رہا ہوں ساتھ سو جا رہے ہیں تو اس طرح میں جیون میں میں پریوار ساتھ مسلمان ہوں لیکن میرا بہبھار ہے سانسکار وہ ہندی ہندی سماج کا ہے تو بڑا بیرودہ بھاس میری ساتھ ہاں تو اب یہ سمس مرس ہے لیکن پریوار نے پتنی بڑا سیوگ دیا بیٹے تھوڑا سر نراج رہتے ہیں کہ پتا لگتا ہے ہندو ہوگئے ہیں تو یہ گوڑی ہے لیکن پتنی نے میرے ساتھ بڑا سیوگ گیا یہ مہ دنماد مانتا ہوں آرتک روپ سے مجھے سنتہ دی انہوں نہیں سماجی روپ سے بھی سیوگ ہمارے بچوں کو ساتھ ساتھ میں چلتی تھیں یہ ہے یہ کہ یہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا لگنا ہے میں تھوڑا اپنے سجھاؤ دیتی تھے سماجھ میں آتا تھا کہ ٹھیک ہے دانتے دی یہ کم ہوتا ہے سماج میں بیمال سرما جی لکھ بیمال سرما جی بھی پوچھ کہیں اس وقت یہ ہی کہ سہی تکار کے جانے کا جو دکھ ہوتا ہے دکھ مجھے بھی ہے وقتی کا دور پر جب بھی ملتے تھے سماج کی وشمتاؤں پر ہمیں چرچہ کرتے تھے وشمتاؤں کی چرچہ کرتے ہوئے اس کے بھاونا ہی ہوتی تھی کسی طرح سے وشمتاؤں وہ کہتے تھے ختم تو نہیں ہو پائیں گی پر وشمتاؤں کچھ کم ہو پائیں تو اس جاریے وہ سویدنشل پرانی تھے کیونکہ میں ساہیتے کو ملے کو مانو کے روپ میں دیکھتا ہوں اس کو اچھا کمپلیٹ کپل جی کو میں یاد کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ان کی سائیتی گرچنہ ہے ان کو پڑھے ان کو لوگوں تک لے جائیں اور جنو وادی جن سادر بھاشا میں اور موڑے چوکن نیک انسان تھے اتنا ہی میں کہوں گا بھولو حریرام کتیان پترکار لکھت کپل جی بہت مللسار تھے سب سے ملتے جلتے تھے خبر رکھتے تھے اور لگتا ہی نہیں کہ وہ ہمارے بیچ سے چلے گئے بہت پرانے آدمی تھے کل کتہ کی پوری پچھلی صدی انہوں نے دیکھا تھا تو ان کی اس مرتی تو ہمیشہ رہے گی کس روپ میں یاد کریں اور اور ایک لکھا کے روپ میں اور ایک بہت اچھے سہر دے ویقی کے روپ میں انہیں ہمیشہ کل کتہ یاد رکھے گا پرانے بیتر یاد رکھے ہیں آنے والی پیڑھی ان کے لکھن سے ان کو یاد رکھے گی جانے گی ان کی سنگتھن چھمتہ کو لیکر کچھ کہنا ہاں انہوں نے پرکتشیل لکھا سنگ میں بہت سارا کام کیا اور سب کو جورتے رہتے تھے سب کو بلاتے رہتے تھے ان کے یاد رہیں گے کتھا کار بھمی سور دو سب کپل جی کے ساتھ میرا واسطہ چالیس پچاس برسوں کا رہا جب پہلی بار ان کی وہ کہانی ساری کا میں چھپی تھی ید بڑی چرچہ تھی اس کے اس کے بعد تو اکثری کافی ہوا سدھر ادھر ملنا جلنا ہوتا رہتا تھا کبھی آکاس بانی پہ بھی ہم لوگ خاص ساتھ کہانیاں پڑھا کرتے تھے کپل جی تھے جنہوں اپی سیل لے خک سنگ کس لگاتار برسوں برسوں تک ایک نشتتہ کے ساتھ سنگ اٹھن کیا ایک اچھے لے خک بڑے کتھا کار اچھے سنگ اٹھ بہت اچھے ملہن سار مطر تھے ان کی سمرتی کو ہم لوگ بار بار نمن کرتے ہیں دن نوات آپ پورا نام نگندر کمار جی نگندر کمار ان کے ہاں پرائے آنا جانا لگا رہتا تھا انتیم سمائے میں وہ یہاں کے سائد کار کے بارے میں لگ رہے تھے تو ان سے بات ہوئی ہے اس آج جیسے ایک سردہ انجلی پیسر سنگ نکالا جائے گا راشتی بیاری سماس کے ہندی حدی لمارا سے بھی جڑے نکل جائے نہیں تو میں دیکھ رہا ہوں اپنی دھرم سلا راشتی دیوی دی سلا وہاں سن کا پیسر سنگ نکالیں گے جب یہاں ممبئی سے آئے تھے تو دوسرے دن اسے بات ہوئی تھی تو بولی کہ میں کل ہی آیا ہوں پھر اس کے بعد کو ٹھیکٹک نہیں ہو پائی بات سنگ نکالیں چاہے وہاں سے یا نہیں تو میں اپنے ہاں سے نکالوں گا رشنا کو بھی رشنا کے لئے انہوں نے کہا میں دے دوں گی چار مہنے بعد یہ ہی ہے ڈاکٹر نکہندر کمار ابھی میں ڈی جی سی اہیس میں ہوں ہندی عدی کاری ہوں ڈی جی سی ہندی سنگھ بڑی مدر لی ای ڈی سی بڑی آن 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 آم آ آ بَمَّشَنَبْمَمْ بَمَّرَجَمَنَا موسیقی 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 اتات او دیباتا ہے دیبا ہے سی اگنا اینام ایتی گندہ بشک اتات چندہ دانایا برم بنایا کمکوشتہ داروں ایتی داروں مات داروں موسیقی 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 موسیقی